بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیدا مطلب خالق نے اگر بیک لکچوں بھی ہزار تقریبا انبیاء جو حضرت آدم صلی اللہ حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خالی اللہ حضرت اسمائیل تصویل اللہ حضرت موسیٰ خالی اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ان اچھیاں نبیاں انہوں اگر سارے پیغمبران تین فضیلت دیتے ہیں بیدا مطلب دوس میں ہاں پیغمبران دی توہید نہیں تو اس لئے ہاں پیغمبران دی کوئی توہید نہیں تو اس مرتبے تے کیوں نہیں پہنچ سکیں سادہ حق میں اسی اللہ دے عدل نمت نظر رکھ کے جنہیں انہیں افضل بنائے رہے انہیں افضل مانے جانا چاہیے اور کمانے میں کہ اینا چھان پیغمبران دی مطلب کسے نبی نے دعویٰ نہیں کیتا کہ اسی اینا جیسے اس واسطے میں جو اللہ انہوں نے فضیلت دے دیتی کہ کیوں کوئی نبی اطراز کرے گا کیونکہ نبی بھی تصال سمجھ دے وہ آدل ہے انہیں جیسے سانو مرتبہ دیتا ہے اپنے عدل دیتا ہے جیسے انہیں اچھانو مرتبہ دیتا ہے اپنے عدل دیتا ہے اچھا انہیں اچھان کیوں کہ افضل ذات ہے جیسے ذات مصطفیٰ ہے اچھے جیسے نبی میں جناب جساں نے مبارش کیتے ہیں انہیں چونے کوئی ایسا پیغمبر نہیں جیسے حضور کی برابری دادا مکر اس واسطے کے حضور نے اللہ ہمیں جیسے مقام اور جیسے مرتبے لانوازی ہے اکیسے دوسرے نبی نے نہیں موازیا افضل کائنات ہیں میرے پہنوں افضل کائنات پوری دنیتوں پورے امبیاتوں یعنی شبہ میراج اندہ نے امامت بھی کروائی ہے رسول اللہ کو ہر نبی پچھے کھلوار کے تاکہ پتہ لگے کہ اپنے اپنے وقت جنہیں امام سرنا جنہوں اے سامنے آجائے وہ مقتدی ہو جائے این اصحار اللہ حیر امام یہ مطلب ہے اللہ جنہوں مرتبہ دے رہے انہوں تسلیم کر لینا بڑا اہم کر لیے بڑی ضروری گئے لیے ایتا تعلق کے ذہن نا ایتا تعلق کے عقیدے نا کچھ عقیدہ ہونتا ہے کچھ عمل ہونتا ہے عمل قبول عقیدے دی بنیاد دے عقیدہ بہتر ہے عمل بہتر ہے عقیدہ گڑڑ ہو گیا عمل سارا خراب ہو مثلا اللہ ایک کے بس ایک کے انہوں ایک من کے عبادت کرنی ہے جگہ پر دے رشبہ پہ جانا ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے اوہ دے جیسا اور بھی ہو سکتا ہے بہرحال عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا عقیدہ مضبوط ہونا بڑا ضروری ایک کی گھر کر رہا ہے سنکبلہ تو میرے تو پہلے ہو تو میں فائدہ اٹھانا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کنو یزید نے بہت دا مطالبہ کر لیا تو آپ نے مدینہ چھڑ کے تو پھر عراق دا سفر نہیں کیتا مدینہ چھڑ کے تو مکہ دا سفر کیتا اور پانچ ٹھائی رجلوں چلے نے تین شابان یوں حضور مکہ پہنچے مکہ آپ دا بیگانہ پینٹ نہیں سی مکہ ہی سعیدہ دا پرانہ پینٹ مکہ تو ہجرت کر کے رسول خدا مدینہ ایسا تو مدینہ تو واپس امام حسین علیہ السلام مکہ کیوں گئے نے مکہ جا کے پھر کافی عرصہ گزارے ہیں حاجتِ دورانیہ چوتھو نکلے نے عراق واسد حضرت امام حسین علیہ السلام دین تے ذمہ دار شخصیت اسی اگر محسوس فرماؤ تے جنی زد یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام نار بیعت دے کیتی ہے اس بھی اینی زد کسے لڑنے کیتی تے جوہ زہرت چانے انکار کیتا ہے کسے اور انکار بھی نہیں یہاں مطلب پہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی ذات مبارکہ اہمیتی حاملیں انفرادیتیں میرے مولا دی جنہ زور یزید دیتا ہے حضرت امام حسین دی بیعت تے کہ تو اسی بیعت کرو اینہ زور اس کیسے تے نہیں دیتا تے جنہیں ڈٹ کے انکار مولا نے کیتا ہے انہیں کسے انکار بھی نہیں کیتا یہ دہ مطلب ہے کہ یزید جڑی اہمیت امام حسین دی سمجھ دا سی وہ ایک کروڑ دنی سی سمجھ دا جڑے ہو دی بیعت کر گئے بندہ اپنے آپ نے خوب جاندہ participated اے یزید بھی اپنے آپ نے جاندہ سی کہ میں کیاں باقی کوئی ناصر کی جاندہ ہوئے اپنے آپ نے طرح بندہ جاندہ ہے بندہ اپنے ماضی تو واقع ہے بندہ اپنے تنہانیہ تو واقع ہے بندہ اپنے آپ تو واقع ہے تو نہیں داؤلاؤام اے یزید جڑے ہیں اچھا ایک بندہ انپار ہو گئی میں بوٹاں دے خلوج آئے ان پروفیسر بھی بھوٹ دے جانا اس ملے دے۔ ہم سوچو بھی انپاڑ پروفیسروں کی سمیتے ہیں۔ میں تو بارات کر دے نا۔ انپاڑ بندہ ملے چک کانسل کھل ہو جائے۔ ان پروفیسر بھی بوڑ دے چھڑے، ان ڈاکٹر بھی بوڑ دے چھڑے، اس ملے دان بی بی ایس ڈاکٹر بھی بوڑ دے چھڑے۔ وہ ہونے آپس پس بیا کی تو کپا مرن گئے نا وہ دیں آگ دے رہے پڑ۔ وہ آنکھے گا بندے بہی بڑے 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 لکھے جڑے تے نو گوڑ دے گئے۔ وہ آسکے آنکھے گا اللہ دے وہ بندوں چھڑے بڑے لکھے جڑے منو دے گیا۔ وہ سگا تو یہاں بندہ آنکھے نہ ہو جے ڈاکٹر صحی ڈاکٹر ہوئے تو منو گوڑ دے گا۔ جے پروفیسر صحی پروفیسر ہوئے تو منو گوڑ دے گا۔ پیسے دے کے ڈگری لئی جے پروفیسر بھی نکل مار کے پاس ہویا جے ورنہ میں 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 چنگی طرح جانتے لیں انہوں نے بچی میں اور ہساری زندگی رہاں یہ منو جڑے دے گئے نا ووٹ اے پڑل ہے کوئی نہیں اے میرے تو بھی چول نگاہ رہا ہے یا نہیں اے میرے تو بھی یادان ہے کتنے یہ دا مطلب پہ چیڑے بندہ اپنے ابنوں جانتا ہو گئے انہوں بڑے 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 بھی ووٹ دے شڑے تک اللہ بہہ کیوں گپا آپ مار دے نا تو سمجھ دے نا یا تو سوچ اے پڑے رکھے اندھے تے ملنوں چون دے کہ یزید اندروں جانتا سی جڑے میری بیعت کر گئے دی اوہ کٹے گھونے کو سکتے بہت شکریہ کے بنا یزید خوب سمجھتا سی کہ جڑے میرے جیسے دی بیعت کر گئے دی وہ جانتا سیند یہ کمزوری ہیں کہ میری بیعت کیوں کر گئے دی یعنی بیعت جو اس وقت سے کر گئے نے کہ جو جو اسی چانے ہاں وہ کر دے گی جو جو اسی چانے ہاں وہ دے گئے یہ کر دے یہ دی بیعت کرنے ہاں وہ بیعت کر گئے نے سہرہ دے چانے نے جڑا انکار کیتا ہے اس ایک دے انکار دا انہوں پار لگے جی پار لگے دے پریشان ہوئے نا ایک بندہ یار بوٹ نامی دے ہوئے دے بندے اندھے کوڑ رکھو جی میں سارا شہر کے بلا بوٹ دے جڑے ساتھ تاٹھ بندے برادری بھی ایک ہوئے ایک برادری کھڑ کے آکیا صاحب بوٹ نہیں دینے وہ اندھر رہن دے یار کوڑ رکھو لوڑ نہیں نا لوڑ نہیں ضرورت ہی نہیں اگر کروڑ بندہ یزید دی بیعت کر گیا سی ایک نواسہ رسول نہیں بھی پیا کرتا تو میرا خیال ہے انہوں اکھنا چاہے جائے ٹھیک ہے نہ کرو یہ زور کیوں دیتا ہے ایدہ مطلب ہے ان کروڑا دی اکثریت دی حمایت باوجود ایک تو خطرہ سی نورا کو انہوں جیسا ہے خیل دیتے ہیں ایدہ مطلب ہے کروڑا تو پاریزان حسین ابن علی جنہاں انہوں پار پیا لگتا سی اصل کہنے کیسی لو جی اگر صرف حکومت کرنا چاہتا نا تو میرے حضرت امام حسین نے بوڑ دیوں ضرورت کوئی نہیں سی حکومت نہیں سی کرنا چاہتا اس دین اچھ ترمیم کرنا چاہتا بہت شکریہ چاہتا اپنی قبینا پر چو سحافظ قرآن لینے اے یزید لو نراشرابی نہ سمجھے جی اے نراشرابی سمجھے رہے بندے پوڑے جی نراشرابی تو میں گجھرانے ہوں دا سمجھے پی ٹی سی ایک سڑھے دنجھے پاس میرا گیٹ سی اور آدموں یارہ بارہ واجہ ایک مندہ گیٹ پیٹ تھا پتا سی ساتھ رہا بارہ چوکی در نے بیکیا اس مگرم پڑیا فیر کی تھا ادھر ڈگا پتا لگا چور چور ڈاکو پتا لگا ڈاکو نے سی اور شراب نہیں تھی سی تے او در اپنے کار جانا سی ادھر بیٹھا پیٹھا 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 دروازہ کھول دا ہوگے تو میں اندر جانا دروازہ دے میں آنگا ہوں گا یہ سوڑے درواز میں ہنجھے ہی جانا ہوں چلو پتا لگ گیا وہ میرا غصہ ہی لے گیا غصہ اس وقت سے لے گیا پہ شراب پیٹھا یہ کی پتا لگا مولا بھے تو انہوں جلائے خیر دے بھئی بندے نے نشا کیتا ہو شراب پیٹھتی ہوئے تو بندے سمجھ دے نہیں یار چلو نشا کیتا سی دفع کرو دفع کرو یہ یزید انہوں نے نشائی سمجھ کے دفع نہیں کرنا اندروں انہوں سارا پتا سی سارا اٹھاؤ میرا نام کوئی بندہ انہوں نشائی سمجھ کے قبلہ انہوں ماف نہ کر رہے ہیں پی انہوں کیلہ پتا لگیا میں نہیں سمجھ دا بھی لنوں ایڈا نشائی نہ کیتا سی انہیں حافظ قرآن کوئی بیعت لگی ہے انہیں ہیانا کام میں انہیں علماء سوک کوئی بیعت لگی ہے انہیں ہیانا کام میں کہ جنہیں بندے ہیں دیکھو ایک بندہ قانون توڑند ہی کوشش کرتا ہے سارے بندے چو پوجڑ کے وکیل ضرور بولے گا یار قانون دو جان تو پتا ہی نہیں کہ یہ قانون میں آئے کے نہیں جنہوں پتا ہے کہ قانون ہے وہاں کہاں تھیان نہ کریں اور ٹھیک تو نہیں پی کرتا ہے آج نہ بھڑے آگئے ہوں تکال بھڑ گتے گا ایک کون بولے مکیر مکیر کون ہے جو قانون تو واقع ہے مولا تو ان کو جزائی خیر دے رہے ساڈا بھی دل کرتا ہے پہ چلو چھوٹا موٹا وادہ کٹا ہو جاندہ ہے ساری زندگی واسطے تو ناہر میں نہ کرنا چاہیڑا چلو چھوٹا موٹا وادہ کٹا بندے کو ہو جاندہ ہے تو چلو چھے مینے سال دو سال چار سال باستے کار چڑھو چلو آیا الیکشن ناہاں ڈرسا کرنا چلو اگلا پانچ سال تے باز راڑ دےنا ہوں ساری زندگی باستے کار کار چڑھنا اصل جسی سادا اگلا ہوں اس واسطے کرنے ہوں وہ گاللے کرنا لگا اسل سال کانون تو وہ سمجھائے گا اصل چلو چلو کانون خاموش ہے اس سے متعلق کانون خاموش ہے کے کنن سال واسطے ناہل کرنا ہے جنا سادک نہ روے جلا بھی نہ روے کنن سال واسطے ناہل کرنا ہے چونکہ قانون خاموش ہے اس وقت ساری زندگی وقت ناہل کر دیتا ہے سینٹ بن گیا ہے چیرمن بھی آگیا ہے نوہ قانون بنیں گا ہو سکتا ہے وہ رہت ہو جائے پہنچ سات سات بات جو بھی صورت ہے ایسے ملے قانون خاموش ہے ایک گلدہ سو منو صادق نہیں ہونا چاہید نہیں نہیں ہونا چاہید ہے منو صادق توانو ہونا چاہید ہے اچھا توانو امین ہونا چاہید ہے کہ نہیں اپنے قردے معاملات منو امین ہونا چاہید ہے انہیں دے مگر کیوں چڑھ گینے پہ توسی اسلام آباد آئی نہیں سکتے جدو تاکہ صادق نہ ہو دے امین نہ ہو اسی روز اسلام آباد جانے ہیں ساڑھی صداقت قدی نہیں کیا چیک کیتے یار اسی روز جانے ہیں اسلام آباد ساڑھی کسے امانت داری چیک نہیں کیتے اصل جڑی گلدے نا اصلے ہوئے کہ عام بندے تھی گلد ہو رہے عام بندہ صادق ہوئے ہوا چاہید ہے امین ہوئے ہونا چاہید ہے لیکن قوم دی لیڈ جیسے کرنا ہے نا قوم نو لیڈ کرنا ہے جیسے رہنمائی کرنی ہے قوم دی تے جس قانون پاس کرانے ہو تو سیندر جا کے قانون ساڑھے یا کھیتے پاس رہی نہ ہونا او یار ایم پی ایم انہیں کرانے ہیں نا یہ دا مطلب ہے قانون ساڑھ جیڑی اسمبلی ہے او دے بچ بندے سادق دے امین ہونا چاہید ہے یہ دا مطلب ہے جیسی صداقت تے مانتداری چیز شک پہ جائے وہ تے پاکستان دیئے سمریدے قابل نہیں کیا بات ہے تے جیتے سٹھ سال اے بچ گزرے ہو کوئی سلام دیئے سمریدے قابل کیسے ہوئی ہے میرے قبلہ یزید نے اپنی قبینا بچہ حافظ قرآن شامل کی تے اے شرابی آنے کام ہیں نہیں اے چلاکا آنے کام ہیں انہیں علماء سو نو شامل کیتے ہیں کیوں بورنائٹس ہے انہیں جنو قرون تا پتا ہے یعنی وکیل دسنے ہیں کہ انجنہ کریں کل بھڑیا جائیں گا انہوں جاندہ سی کہ اگر میں حرام نو حلال کرنا ہے تے حلال نو حرام کرنا ہے جائز نو ناجائز کرنا ہے تے ناجائز نو جائز کرنا ہے تے پھپی نو گنت نسل نردے کھڑے ہیں بولنا تے کسے حافظ قرآن ہے نا یا بات ہے مولاد انجزائے خیر دے لے بھاکی ہم تے پتا ہی نہیں بھپی نو حرام کرنا ہے یا آئیت کےڑے پھارے چے اور لوگا ہم تے پتا ہی نہیں یا کیلی صورت چاہے تے جڑی خالا نو حرام کر دیے بھپی نو حرام کر دیے پہنبا نو حرام کر دیے پانچی تے پتی جی نو حرام کر دیے یار پتا تے کسے حالے منویں وہ سب تو پہنے حافظ قرآن تے اس دور دے علماء سو انہیں نو اپنے کنٹرول کر کے تے بیعت لنے اس ہے کہ اب بیعت دا مطلب ہے جو توں کریں گا ٹھیک ہے یا آباد بھائی تو توں کریں گا ٹھیک ہے حلال نو حرام کر حرام نو حلال کر جائز نو نجائز کر ناجائز نو جائز کر جو کریں گا ٹھیک ہے اندازہ لاؤ حافظ قرآن بھی بیعت کر گئے علماء بھی اس دور دے سو بیعت کر گئے اچھا مطلب کیسی کہ میں اس آئین اچھ جو مرضی چینجنگ کروں پھر پوری گورنمنٹ جڑی اسلامی سی او دا کلہ او سر برا سی ایک دوجہ قرآن ہی انہیں نہیں سان کہ چھاپا کھانا سی تے پریسچ میں چھاپتے سان ہتھا نہ لکھے قرآن سان گنے چھنے قرآن سان او چاندہ تے قرآن میں سارے کٹھے کر کہ اللہ معافی دینا کدھرے سمندر چھ گھر کردہ تے حافظ اگے نال نالے سان کھوڑے کی کی ہو جاندہ جے حسین موجود نا مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے آج قرآن ترابیانے کل موجود تے شبیر دے صدقہ جے ختمانے کل موجود تے شبیر دے صدقہ جے زاکرہ کل موجود تے زہرہ دے پتر دے صدقہ خدیبہ کل موجود تے کبلا تے کنون تے کبلا اس قانون جے ترمیم چاندہ سی جزید اس وہ پندے پہلے کنٹلاؤڈ کر لیا جنہاں بولنا سی بولنا کننا سی جنہاں کنون سبانی یاد سی وہ حافظ قرآن ساں کیا بات ہے تے جڑے قانون دی تے شریعت و واقع ساں وہ عالم قرآن ساں حافظ قرآن بھی کب سے چلا ہے عالم قرآن بھی کب سے چلا ہے تے پھر وہ دندن آیا دندن آگے کہنے لگا ہون سوچو تے جا کے شبیر نو کہہ دیو کہ میری بیعت کر لے تے بہت اچھی گا لے اس سارے علمات حفاظ میرے کنٹرول چلیں حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت دہائی نکار کر کے نکلیں تے ایک پوری کائنات اچھا آواز گونجی یزید کسی زوم میں نہ رہنا تیرے پاس حافظ قرآن ہے میرے پاس محافظ قرآن مولا قانون جزائے خیر عطا فر شکریہ کرنا تو حافظ قرآن سے بیعت لے سکتا ہے محافظ قرآن سے بیعت نہیں لے سکتا ہے کیونکہ جنہوں نبی فرمائے ایسی نا قرآن اے دے نہ لے تے ایک قرآن نہ لے وہ یزید دے ابباجان نہیں سانو حسین دے ابباجان مولا قانون جزائے دے بے ہیں بھائے حضرت علیہ السلام حضور نے فرمایا نا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی چلو آدم ادین بھی تہنے الحمدللہ ہو رسانی ہوگئے اے انجے ہی قرآن نہ لی ناڑے تیارے ناڑے انجے میں میں گھلو تا دے قرآن میرے ناڑے یار تو اٹھے ناڑ نہیں قرآن تو اٹھے گار قرآن کوئی نہیں میری گڈے چھار میرے قرآن ریند ہے تیار میرے ناڑ لیند حال ہے نہیں کہ جنہا حافظِ قرآن ہوندہ ہے نا انہوں قرآن سارا زبانی یاد ہوندہ ہے لیکن کئی بر یہ قرآن نار نہیں ہوندہ اے 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 تک قرآن ہوتے نار نہیں ہوندہ اے جنہا حافظِ قرآن لوگ مسیطوں گڑ جڑتے ہیں نا کس ہے مجھے تو ہو سارا سار اے قرآن بیدیا ہو جنہا ہو رہی ہے اے یار سار اے قرآن نہیں کیا بات ہے پھر لوگ چھپیاں دے دے کہ انہوں نے حافظہ ٹو uphold گلتہ کوئی حافظہ اے جمین ہو گئی تھے اندر میں چھپیاں دے دیکھو اے حافظہ تو اے کی گیت ہے اے جنہیں بندے یزید دی بیعت کر گئے نہ حافظ ہو گئے بروز اشر مل پہتے میں ضرور رکھ رہا ہوں اے حافظہ دے گئی اب آدمی مولا تو انہوں جزا دے رہے اے حافظہ قرآن قرآن نو حفظ کر سکتا ہے اے جی قرآن نال نہیں جمین علی مولا علی قرآن نال نہیں تو قرآن علی دی نال نہیں یہ جیناں ماں ہے نا اس ماں ہے جو کوئی سواد ہے کہ بلاہ دی وجہ تو شبیر تھائی رجو میں مدینوں نکلے کیوں اے ادھے لخت جگر نے ادھے وارس نے ادھے تو بعد ولی نے اسے کردے جس کردے نال قرآن ہے تو قرآن اسے کردے نال ہے ایک اللہ مولا علی دیگر نہیں پورے قرآن متعلق نبی نے فرمایا ہے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اہلِ بیت ہے یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہیں یہاں تک کہ حوزِ کاؤسر تک مجھ سے آکے دونوں ملیں گے ایک قرآن تک اہلِ بیت لو جی یہ دو چیزیں نبی چھڑ گیا نہیں ایک قرآن تک اہلِ بیت قرآن اہلِ بیت تو جدا نہیں اہلِ بیت قرآن تو جدا نہیں تو اڈا کی خیالے سے عبادکار قرآن کوئی نہیں ہے یا لوی ہے ہے نارے ہوں ہے ہمیں نارے ہوں ہے صنع علیہeso ہا دو چیزیں نئسی نچے اچھا ہے معرای و مہم آپ کو مہر میں د YOUR گھرو آئو person کھو میں کھولیاں بچو قرآن کہے کے ایٹھا بکے لیاو پہا جنہیں نانا حیاء کرنا ہو رہے وہ ویح کے بھی حیاء نہیں کرتا میں ہوں چیچا بریب کو کھولیاں پہ کھو رہے ہو دکیت میں کیا چلو ویح کے قرآن پاک در درجن گئے آخر سارے غیر مسلم تر نہیں سڑنا دکیتی کیڑی دلیج پہی اندیزی ایتھا ہی سڑ بندے کو مسلمان ہی ہونگے تکھو رہا یہاں کر جنہوں وہ قرآن پاک دی زیارت کر کے نا چیچا آدھر ٹھیک ٹھیک ہے اوہ دن میں نے پورے یقین چہور اضافہ ہو گیا کہ جنہیں انو ویح کے انہاں حیاء نہیں نہ کیتا انو ویح کے اوہ دو میں نے پتا لگے کہ انہاں اہلِ بیعت انو ویح کے بندے حیاء کے ہو گئے اوہ 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 جنہاں انو ویح کے حیاء نہ ترے ہو بھی بدماج ہے تکھو رہا انو ویح کے حیاء نہ ترے ہو بھی بدماج ہے ایک اور گلدہ مدن پر سواد آیا وہ جنہاں حضور نے فرمایا ان نظروں الہ وجہ ہے علیہ نے عبادت علیدہ چہرہ بیکھنا عبادت ہے اوہی مساملہ ہے کہ ہر کسے تھی عبادت نہیں چہرہ تھی مولا علیدہ مرحب بھی بیکیا تھی آئی 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 آیا آئی 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 اور علی کو دیکھنا صرف اس کے لیے عبادت ہے جو علی کو علی اور علی اللہ سمجھے مولد بھن جزا دے رہے میر بھن ایک کی بلا قرآن نار نہیں ہے تو قرآن ہی نہ دے اوہ کمیں نارے ہوں میں تسر اصل گر جڑی ہے اہلِ بیت قرآن نار کے میں نہیں جنہیں بندے اہلِ بیت ہیں جنہیں بندے پائے ہیں نا اپنے اپنے وہ دیلتے کرتے ہیں یہ نا چنگی سوسائٹی جو کہہ دا کار ہوگئے دل کردہ ساڑھا بھی سارا تب برے تھے ہی ہوگئے اوہ میرے عزیزوں جنا چوگیاں چریندہ ہے اوہ دا تیر بھی کردہ اللہ کرے پی اوہ آجائے اچھی بات ہے مقدر دیا لے لیکن ایک گلے اہلِ بیت وہ خاندانے جدے مقدر اللہ نے کسے دا مقدر برابر انہیں مولادا جزائے خیر دے بلکہ نہ دے صدقے جبندیاں دے مقدر تبدیل ہوں دے ایک خاندان ہوگئے جدہ جوڑ کوئی نہیں کائنات تھے ایک خاندان بھی فرق سی جدہ کوئی عزیز در رہے ہیں پوری دنیا کو لو نہیں در رہے ہیں ایک شبیر کو لو نر رہے ہیں تاہیان دا سی نہ قتل کر دے تو انہوں پتہ ہے جنہیں لوگ قتل کر دے نہیں کسے نوں ڈردے ہی کر دے نہیں ورنہ کیوں قتل کر بندے سمجھ دے نہیں قاتل بڑا بہادر ہوں دا کدھو پورے شہر جو بزدر ہوں دے جلا دشمن آپ نے لوگ قتل کر دے اچھا وہ بھی بزدر ہے جلا اگوں پر دشمن بڑھے ہیں قتل کرن قتل کرن تے جنہیں تیار ہوئے وہ بزدر ہی تو ہوئے جنہیں مقاملہ کرن جو گئے ہیں وسن جو گئے ہیں مثلا ایک بندہ چار گڑھیاں بنانتا ہے بندہ اندرین لوگ مار جڑھو اے جیوں جیوں گڑھیاں بنانتا ہے لوگ انہوں سلام آ رہے ہیں بندہ پوچھے تو چھے بنوارے ہیں اے دا مطلب میں مقابلہ مشکل ہے کیا بات ہے مار کے بڑیاں ہونا آسان ہے قرآن دکھت سمی جڑے اہلِ بیت دے نال لے نہیں خاندان بڑے 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 بندے بڑھ کے نا دے سامنے آئے ہیں اے نا کسے دے قتل دا ایراد دا ہی نہیں کیونکہ نا انہوں دے صداقت دا کوئی مقابلہ کر سکے ہیں نا انہوں دے کوئی مقابلہ کر سکے ہیں ایک قرآن نال نے ایک قرآن کی ایک قانون ہے اڑا ماں ہے نا ماں علی ہے انہوں واضح کر کے میں قریب کر دیںنا اپنی تقریر دیں میری عزیزو ماں دا مطلب ساتھ اینجی ساتھ نہیں اینجی ساتھ نہیں میرے کوئی تے زبانی نہیں ہوں گا میں اٹھو وے کے پڑھنا جنہوں زبانی یاد ہے وہ حافظِ قرآن نے جنہیں کوئی زبانی یاد نہیں ہو بھی پڑھ لی نا جڑی نہیں ہافظے قرآن ہوں تے لوڑ نہیں ہے نا مسیطوں نگل دائیں تو سنے قرآن پاک ہی نہیں بدیا ہو جائے بیر بانی اور قرآن بھی نار ہے اس مسیطے یہ دا مطلب ہے نار ہے نہیں کیوں یہ بھی قانون ساتھ اس کے وہ ہے جس کی پوری زندگی اس قانون کے مطابق مولا بھئی تو ہمیں چزائے خیر دے رہے بہت جو فرمائی چاہی جبھی پوری زندگی اس قرآن مطابق ہوئے او کون ہوئے او کون ہوئے میں اس خاندان دی پہ گل کرنا میں اے دوں اچھی آج دی گھر شاید نہ کر سکا جو میرے ذہن چاہیے اے او خاندان خاندان نبوت یعنی جنہ اتے درود ہے انہ دی گل پہ گھرنا جنہ اتے درود ہے اللہ ہم سلیلہ محمد اے او خاندان ہے جدہوں ایک قانون نہیں سینا اتریا او عوضوں میں اس قانون دے مطابق ہائے ہائے کیا بات ہے مولا بھئی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائیں بہن شکریہ جدو قرآن نازل نہیں سینا ہویا او دو میں یہ قرآن قرآن دے این مطابق زندگی گزارتے سا مثلا قرآن دا نزول تے حضور دی چاری سالہ زندگی تو بعد چاری سال تو بعد قرآن نازل ہوئے تے نازل ہو کے قرآن نازل سے ہے یا یوہر رسولو قلو منتو یہ بات ہے اے رسولو کھانا وہ شے جو پاک ہو کھانا وہ شے جو پاک ہو ایدہ مطابق پہلے سال حضور دے چاری گزرے نے وہ بھی حضور نے نپاک شے نہیں کھا دی حرام شے نہیں کھا دی کیونکہ رسول سن ایک آئین تے بعد چاہے ایدہ مطابق پہلے اس آئین تو واقف سن بارش تو پہلا پہلا پڑھنے ہیں ٹھیک ہے نا جی چلو کوئی گا نہیں چھبی منتو میں پڑھ چکا تھوڑا جا اور پڑھ لیا تے تقریر ہو جائیں بس تو ہاں توجہ فرمانی ہیں جو میں کڑیاں لتھییاں امی چھٹ دیاں یہ نہیں ٹائے میں آج توجہ رکھنی ہے تو سان یہ سرکار دوانم پوری زندگی قرآن دے مطابق گزاری میں ایک جملہ کھانا کہا جی سیرت و نبی دا اتنے جھاندی دا بندے بیٹھے ہو چالیس سال بعد جدو قرآن اتر ہے حضور دی چالیس سالہ زندگی عربدیاں بندیاں میں کسی قرآن نہیں سی بیکھے بھائی قرآن تے بعد جی نازل ہوئے لو تو ہاں میں اپنی توجہوں میں آپ یوں لکرا نہیں میرے لو بیکھو یا اے تُسی پھر سائبان تھا لے بیٹھے ہو کنی پہلا میرے تھے ڈگنی تھوڑی چی بیت ہے تُسی فکر میں لاؤ جنابی علی سرکار نو لوگ کا چاریس سال تو بیکھیا سی نا بولو والدے گرامی نو بھی پرانیاں بندیاں بیکھیا سی والدہ ماجدہ نو بھی مستورات نو بیکھیا سی ہے نا چاریس سال تو لوگ کا نبی بیکھیا سی قرآن نہیں سی بیکھیا جی تو قرآن جیسا قانون اتر ہے نا نبی تک چاریس سالہ زندگی تو بار عرب دے بندے قدی نبی علوے اندسان تے قدی قرآن دے قانون لوگ اندھے سان تے سوچ دے سان کہ اے دی زندگی قرآن دے مطابق ہے یا قرآن اے دی زندگی ہے صدقے جامعا مولا تو مجھے زائے خیر دے بھائی کمال انداز رہا تو سا سنے لوگ حیران سان کہ سیرت و نبی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سیرت و نبی کے مطابق ہے انہوں اندھے جنال جنے بندے اندھے چاری سال تک حضور نو کوئی نہیں سی پتا کہ میں نبی ہو جانے وہ تے اللہ نے صادق تے امانتداری بے کہا کہا نبی بنا شڑنے میرا خیال ہے من جاؤ کہ آئے ہی نبی بن کے نے آئے ہی رسول بن کے نے ورنہ کام اگلا خراب ہو جانا جب میں ایک مولی دے بیٹھا سا بیٹھے گئے وہ دا مندہ آ گیا وہ جنبی علی کمال کی تی وہ آکے سلام علیکم لئی تے چک کے انہیں پلیٹا آئی در تریا چھوٹا جا بچہ میکیا اے مولی صاحبے مندہ تے کمال ہیں وہ سا کہا تربیت کی تھی ہوئی وڈیاں ہو کے گھر اس ڈاکٹر بڑھنا ہے انجینئر بڑھنا ہے آدم دین بڑھنا ہے لیکن ہونجو کچھ پہ کرتا ہے تربیت مطابق پہ کرتا ہے ایک مہربانی کرنی ہے بہت اچھی گہر لے کہ من جا سیدہ آمنہ تی گودی چی نبی آئے نہیں سیدہ آمنہ تی گودی چی رسول آئے نہیں تے جے تو رسول تے نبی نانا منیا اے ساری نبی دی صداقت تربیت ابو طالب تے بھیجن آہاں بھئی کہ آب آدھے آب آدھے شاہد رہو اے ساری حضور تی امانندہ ری تربیت ابو طالب تے بھیجن میرا کھر حضور تے رسول اللہ دی پوری زندگی بے عیب زندگی یار چھوٹے ہیں اندیاں تے اتھو جتو کھائی دا ہے جو پکان دے نہیں ہوئی کھائی دا یار چتو چھوٹے ہیں اندیاں سی کھان دے رہا تسیہ نہیں کھان دے رہا جنہیں سینے بڑھیں جتو نکے ہوندے ساں تے پھر وہ ہی کھان دے ہاں جو کار پکدہ سی نکے ہوندے ہاں ہوئی کھائی دا بچیا جو کار پکدہ ہوئے قرآن تے میرے اتھنی نکے ہوندے ہاں نبی بھی ہوئی کھان دے ساں جو ابو طالب دے گار پکدہ صدقے جاں وہاں سر اتھا میرے نام جو ابو اچھا نبی نکے ہوندے ہوا کھان دے ساں جو ابو طالب بن پکدہ سی تے انی بچ بنے جو کھان دے ساں کہ وہ محمد دے گار پکدہ کیا بات ہے جنہ ابو طالب دی چنگیرتے پلے وہ کمالے تے جنہ رسول اللہ دی چنگیرتے پلے وہ دے ہور کمالے یہ نبی بھی قرآن دے نال تے قرآن نبی نال علی بھی قرآن دے نال تے قرآن علی نال کیونکہ دے بچے اگر شراب حرام ہے تے نا دی زندگی جو کوئی نہیں جوا حرام ہے تے نا دی زندگی جو کوئی نہیں بولو بھئی جو جو حرام ہے کنے کو حرام میں گرنا جو جو حرام ہے انہ دی زندگی جو کوئی نہیں جنہ حرام نے انہ دی زندگی جو کوئی نہیں میں دونوں پا کی گھر پہتا کریں جنہیں حراسل کے جاؤں جنہیں حرام نہیں وہینا دی زندگی کوئی نہیں جنہیں بندے بھی حرام نہیں وہینا دی زندگی خدا دی قسم جو حرام ہے وہینا تو دور ہے کیونکہ انکومور رجسہ یہینا دی زندگی حلال ہی حلال ہے میر بانی ایتھے میں مقادر نگا اے بچہ اگر شیعہ تے خرگوشتہ گوشتے ہون تو ہی نہیں کہا جرہ بندے ساٹھ سال بعد ہیا ہونے وہ اندہ یارم میں ہوتے ہیں ہون چھڑے جا اسی تکان دے رہا ہم تو پتا ہی نہیں ٹھیک ہے نا یہاں مطلب ہے جو دوں کوئی بندہ جرہ سے مذہبت جانتا ہے اوہ تو ہی پھر چھڑنا ہوتا ہے اتراز ہی گھر کے جرہ بندہ ساٹھ سال بعد ساٹھ سال بعد بندہ مسلمان ہویا ساری اولاد بھی مسلمان ہوگئے اوہ دنہ پورے پڑھتے بندے ہوتا نہیں ساٹھ پیندے میرے اببا جی بڑا ہوتا پیندے سال میں کہ اببا جی دنہ ہوتا بیا کرو اببا گصہ کرتا ہے آنڈا ہی اپنا کام کرتی تو ہنوے دنہ لے پیان رہے ہیں میں کہا جوہ پڑھنے میں جاندہ لے اوہ ساگے تو اپنا کام کر میں ساولہ ہے پہ جوانی ایسی چیز ہوتی اٹھتی جوانی ایک بزرگان چھیڑ کے بندہ بڑھا رات اللہ معافی تے میں ساولہ ہے پہ تو چڑ دن سارے باپے اببے سنے تو میں شروع ہو گیا اوہ سبابے نے پوچھے اوہ سبابے نے اتنا ہو کہا کہ ہونی پندر چہرہ مسلمان ہو گیا چہرہ جمعہ میں پڑھتا ہے ایک باپا تو میرے گھر پہ گیا اوہ ساکھا مولوی مولوی تے نسان ہو گیا بس ہمیں پندہ سا پہ شروع پہ ہوتا سا مسیح تے جانتی وجہ توی مولوی آکھر لاؤ پہ شروع دادے نرمہ جانتا سا اوہ ناکھا مولوی گھر سا تو ان کیوں گھر پہ گئے پی بی اے نہ پی بی ساڑا دل کرے گا تو پی آنگے نہیں دل کرے گا تو نہ پی آنگے میں کہا مسلمان ہو گیا اوہ ساکھا جان چھٹ دے اوہ ساکھا جان چھٹ دے اوہ بہتا تنگ ہو گیا میں پندے کیوں نہیں اوہ ساکھا یہ دے چوتے اسماعیل ہوتا نا رکھا گیا وہ پیرے دار بھی سی تو بڑا ہوتا جسو محسران دا سی اوہ منو پیار کر رہے ہو رہا اسماعیل ہی اوہ آکھر پترا صرف توں یہاں نا ہے اے نہیں پین دے میرے نہیں ہوتا توں یہاں نا ہے وہ میرا یار بن گیا اوہ پھر میں کاردا میں تیان رکھتا ہی اندار میں پیرے دار رہا فکر نہ کریں بچہ توں تے اپنے ابن میں یہاں کھا ہو گیا توں جو مسلمان ہو گئے ہیں تے مشکر مراحل جو گزر کے مسلمان ہو گئے ہیں تے مسید تے نا چاننا ہے تے نا پینا چاہیے دے ایک ہی آن دے ایک دنوں میں کلیاں پہ پوچھتا ہے بچیاں توں تے بڑا آن نا تے ہکا پین دے کہ انہیں میں کئی باری اکھ ہے کہ میں نڑی تے کپڑا رکھ کے پی یارہ گھر سمجھ دے اے نڑی ہوتا ہوتا ہے میں چادر رکھ کے نہ ہوتا ہے دو باریاں لانا کرانگا تاکہ موت اس رڑی لوں نہ لگی اے چادر رکھ کے میں نو نہیں پین دے نا نو کی میں چاچا تیرا تقوی لیٹ ہے تو سانگا اور نے نہیں فرمایا تیرا تیرا تقوی لیٹ ہے اے ہو کیوں گا میں کھے نا پلے نکیہوں دے ہی نہیں کھا دے اے جنہیں بھابے نے کیونکہ مسلمانہ جو پیدا ہو گئے مہنہ دی باغری پا میں ہو گئے یا نہ ہو گئے لیکنہ دے گھر پاک دے نہیں سڑے نہ کھا دے نہیں تو انہوں مینہ ڈیڑ ہویا چھٹے ہاں مینہ ڈیڑ ہویا چھٹے ہاں اے انہوں تیر میں مون ہی اُلندے تیرا تقوی لیٹ ہے قرآن تے میرے دو بے آتھنے کھلے قرآن تے اے جنہیں بندے یار اگر تری دے برابر لیا لیا کے خرار نے اونہ دے چھتی چھتی سال تقوی لیٹ ہے تو آلے بھائی سٹھا سالہ بھا شراب چھٹ کے متقی بننا اور ہے نبی دی زبان چوس کے امام المتقین ہونا میرے مہترم سامین اس آئین دی حفاظت یا علی کرنی سی یا علی دیاؤنا پترہ کرنی سی جنہ دا تقوی کس ہے تو لیٹ نے اے قرآن نہ لنے اے قرآن انہ نہ لنے انہ دی پوری حیات تقیبہ قرآن دے قانون دے آئین مطابقے میں بھائی کل اجازت نہیں لگا ہوں مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے اللہ پاک دییاں اپنی ہمیں کچھ مرضییں ہوں دیانے نا پس زید تری نہ کرنے چاہیے وہ دی مرضی ہے انجھے تو اسے مطابق میں دو جملے ارز کر دینا میں آتے پچھے ہو جانگے تو اللہ کی بنے گا رہا نہیں نہیں بس میں مقارن لگا ہوں اے آئی نے اے او لوگ نے جنہ دے کار آئی اترے ہیں بولو جی بولو اے پودا جدن کے سر لایا سی ایڈا نہیں سی بولو مولا پچھے تو انہوں سے جزا دے رہے نہیں سی باوہ اکبلہ ایڈا نہیں سی اے درخت ایڈا نہیں سی ایڈا تو لب دے نہیں لب جد دو جہاں کیا وہ اگدہ نہیں سوک جانگے اے نکے نکے سر بڑھے ہوئے نہیں اے تھوچے رہا بندہ بکری لائے کے بڑھ جانگے ہیں انہوں کی بار بکری سارا کھا جائے اے جنہیں لائے یا انہوں پتہ ہے آئے حرہ مولا بیتروں جزا دے اے جنہیں لائے یا کی بلے انہوں فون تے کوئی تس ہے نا بکری بڑھ گئی یا تو تیرے بوٹے بکھان دیاں وہ تھوں فون کر دا ہے میں اتھا ہیاں اے نا سمجھے جو میں مر گیاں میں جیونا دیا اونا بیاں انہوں تکلیفیں انہیں آپ لائے ہیں انہوں تکلیفیں انہیں آپ لائے ہیں جدو قرآن تک سب بکریاں وڑیاں نے کس ہے پہلی بچ مجھا وڑیاں نے کس ہے پہلی بچ بڑا بھی کچھ سجڑ ہوئے نا اس بندے نا اس خوتے آواز دیتی ہے اب آیا تو آری پہلی چھ ڈنگر وڑ گے جے اے آپ کیوں نہیں کردہ سارو اٹھاؤ گر کامدی پہ اے بندہ سیکل تے جاندے پہ کھدار کے سیکل پچ کیوں نہیں ڈنگر کردہ کنگ پہ کھاندے نے مجھے پہ کھاندے نے کنوں آواز دیندہ اے صدقہ جاواز جی مال کروں اب آئی جی تو آری پہلی چھ ڈنگر وڑ گے جے آپ کیوں نہیں کردہ آپ اس واس تے نہیں کردہ کہ یہ آواز دے کے مالکن دسنا اے بڑی بادری سمجھ دا ہے اے ذمہ دار جا نہیں نا ذمہ دار مالکے جنہاں ذمہ دار مالکے مکہ جے مسلمان ہے سن مدینہ جہ ہے سن بسرہ جہ ہے سن کوفہ جہ ہے سن یمن جہ ہے سن قرآن دی قسم جہ تو یزید جیسا ڈنگر اسلام دی پہلی چھ ڈے ہیں پوری دنیا نے شپیر نوہ کھیر رہ گیا جے دھوٹے کھیر دنگر وڑ گیا جے یہ دا مطلب ہے کسے سہاپی دے اعتراض نہ کرنا ہو کسے سہاپی دے بیٹے دے اعتراض نہ کرنا ہو سہاپی دے بیٹے آمین اوہ سے کاری طلاق دیتی ہے جنہاں ہٹھاناں اسلام دے بہتے لائے سا جنہاں تھی اندھا بہتے لائے سا وہ پہلے لائے کے بھی نکڑے ہیں وہ پہلے لائے کے بھی نکڑے ہیں وہ نوہ لائے کے نکڑے ہیں میرے اعزیزو اس کاردییاں نوہ کمال کیتا تیاں دے تیاں اندھیاں نہیں اور پھر وہاں دے بدلے تیاں تیڑ وہاں سے تیار اندھیاں تیڑی نوہ اندھیاں نے وہاں نے میں ایسے کار میں رشادی ہوگئی ویرہ کارسی میں دے اجڑے کار جائیں میں حتم ہو گئی ہے یار علیدیان تینہ دے پتر دینے اور گرلے حتم ہو گئی ہے شبہ شعور علیدیان ساری نوہ میرے مولا نے دیا آپ نے اپنے خیمج پریشان سر پتہ نہیں کل میں سرور ہوگا گیا ساری راج دعا کر دینی یعنی زہرہ دے سامنے میں سرور ہو جائوں جیدہ تیرہ سالانگہ سی یو بھی مطمئن زی جیدہ تھارہ سالانگہ سی کبلا ہوئی مطمئن زی زیادہ اوکھی زی جیدہ بچکار ایک چولہ سی ادھر اسے بچے پہن بیٹھی ہے ایس پاس ہے ادھر امہ بیٹھی ہے ایک دجھے نووے کے دے ایک دعا کر دی یا اللہ اے اسلام تے گرہ اکھا ویڑا ہے تے قربانیاں دینیاں ہی دینیاں نے تے کربلا دس بارہ سال ہی بعد ہوں دی ساڑھا توڑ کے جاندہ ساڑھا کوڑے تے نہ جاندہ خدا دے قضم شبیر پہلا قدم اس خیمے دے اندر رکھے ہیں تے فرمائے زہرہ دینوں فکر نہ کریں اے جنیاں زہرہ دینوں آنے انہیں سارے دے بیٹھیں دی سواری کوڑے اڑ گئے تیرے بیٹھیں دے امام سوار کرانے جنہوں حضرت تنیہ سے کر دی لاش آئی ہے نا تو انہوں پتہ لاش آئی ہے تو انہوں پتہ لگے انہوں نے اتھے اپڑ گئے انہوں کھا ٹائم جہاں مہاں تھے یار ہونے اتھے اپڑ گئے لوگ کی ایمبولنٹ سنان دے سار نہیں بھاندے لوگ انہوں نے اتھے پیٹھی رہے ہیں جو گسہ دے لئیے تانکے آنے دے نوں رکھ لئیے ذرا سارا خون ساف کر لئیے اے مانوی جنب غائے جوے کپڑے خونڑے لگاں جھڑو انہوں کی تے ماں وہنے خونڑے کپڑے نہیں بھاندے جو میرے لوگے کو تے زہرہ دا چان کٹھایا سگر نوں لائے کے اتھے اپڑی عباد ادامن دے کہ حضرت رباب تے خیمے دے بار کدھی اکے آنے دے نے کدھی پچھا جان دے نے حضرت رباب نے حضرت سیزہ نوہ کیا دے مولا کتھے نے فرما دے نے موں تے خونے پتر تیرا لگ دا شہید ہوگے مولا کدھی اکے آنے دے نے کدھی پچھے اے تیرے آسلے توسد کے پی پی فرمایا مولا خیمے دے نیڑے آنے دے جگہ مولا خیمے دے کریم آئے دے خیمے تنبو دے کپڑے دے اندر پسے موں رکھ کے نوں زہرہ دی دعا تینیا دے پر دے تیری جتی تو گربان کرو اندر موں رکھ کے فرمایا پار میں آ نہیں سکتی اندر آ جاؤ میں حاجرہ نہیں آمینو خاتے چھڑو میرا پتر شہید کے میں ہوئے اندر کھنو کے نا جزرت امام حسین فرما دے ربا پتر وہ دیکھیں گی بی بی نے فرمایا میں آتے شکر کرنی ہے شہید دی ماں بڑھ گئی تو سا میں نے شہیدہ دیا ماما جی گھڑے گھر دیتے تمہیں کریم دف کریم پتر وہاو میں نے ایک کو جملہ جی دیکھو اس آئین تکی نہ خرچ آئی دی قدر کرنا یار ایدے جائز ہو نجائز دا خیال رکھنا ایدے حلال و حرام دا خیال رکھنا آنج میرے مولا نے کپڑا اٹھایا آنج میں کھانا پڑے ہیں بڑی تکلیف ہوئیے جدر میں جملہ پڑے ہیں فرما دن جب حضور امام حسین فرما نے اسگر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عریسگر کا تھوڑا سا مو کھولا ہوا اور زبان مبارک جڑی ہونٹا تھے پھیرتے سنبے آج باہر سی تھوڑی جی ہونٹ کھلے تھے تھوڑی جی زبان باہر آج مہانے میں کھا ہے میں اعلان ہو گیا پڑھ کے گندل مرومد زندہ سی کٹھے سی بورم پڑھ دے سام اس زمانے میں جملہ پڑھیا ایک کتاب چھوڑ میں پڑھیا رباب سے پہلے حسین روپ اے میرے واسطہ جی پہلا جملہ سی جنا میں پڑھے ہیں کہ حضرت رباب تو پہلے حضرت امام حسین کی تو روئے نے نا آج بے کے نا امام حسین دے آنسوں تے بطول دے نوں دی آواز آئی سکینہ جی اممہ اور میں پھوپیاں نوں ساد کے آہا اپنیا چاچیاں نوں بلا کے لے میں اجڑ گئی آہا شبیر برمان دے رو لے اسگر شہید ہویا ہی فرما دے نے اسگر نو جا نہیں روئی تے فرمایا ساد دی کیوں نے پی پی آنوں تے تیرا وین آیا میں مک گئی ہیں اڈا وین کیوں گیتے ہی جملہ سننا اس وفاد جملہ تے حضرت عباس بھی تڑب گیا ہوں گی جنہیں وفاد سلطان نے اڈا وڈا وفاد جملہ زہرہ دی نودہ آج بے کے بی پی فرما دی ہے اجے تے میں پتر میں روئی نہیں تے فرمایا تیری چیخ نکلی ہے درد کڑھا تے نکھا گیا ہے اوہ سوڑوں بی پی نے فرمایا میرا جگر کٹ گیا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو رہا یہ میرے پتر دی وجہ تو رسول خدا دا بیٹا رو رہے انہ خدا دی قسم اس وفاد جملہ تے شبیر نے جزائے خیر دی دعا دیتی حضرت امام حسین فرما دے رباب جے توں اے حقیدہ رکھنی ہے کہ تیرے پتر دی وجہ تو محمد دا پتر کیوں روئے کہ منوں بھی پوچھو فر میں اکبر تینج نہیں رویا یہ کہتے میں کیوں رویا ترہیوے سوال کی ترے فرما دے سوئے چھوٹے سلطان روئے ہو گلہ چھوٹا سلطان روئے ہو تیر دنوں کا تین سلطان روئے ہو یہ پیاسہ بہتا سلطان روئے ہو میرے مولا فرما دے میرے باپ میں کھروں وعدے کر کے نکلے ہیں میں نانے نل کی تے وعدے پہل بانا میرا کبر بھی ہوتا ہے میرا آسگر بھی ہوتا ہے فرما دے پھر اس کرب نل روئے کیوں ہو شبیر فرما دے میں تکروں نکلے ہی ہو دی راج پتر دے رہے ہو میں نو دکھ ایک کھا گیا ہو کہنا مولا فرما دے نے اس ظالم میں میرے بیٹے نو تیر عوضوں مارے ہیں جگو میں دا موچ امر دا ہی راتا بھول جنہ میں نے اس مو کھول کے میری صداکتی گواہی دیتی ہے میرا دن کر دا زمیں موچ امرہ اس ظالم نے میں نو موچ امر دا موقع میں بھی خالق کائنات اس دین حدایت میں سمجھن دی توفیق آتا آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ موسیقا موسیقا موسیقی